ہلو گائز کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہی ویڈیو خاص ان لوگ کے لیے ہم بنا رہے ہیں جو اربن کروزر خریدنے کی سونچ رہے ہیں یا جنہوں نے ریسنٹلی اربن کروزر خریدی ہے اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیوں ہم نے وینیو پورڈ ایکو سپورٹ یا مگنائٹ ہے ان کو ہم نے کیوں ایوائیڈ کیا اور ہم اربن کروزر پہ ہی گئے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے اب ہم بات کریں گے کہ کیوں ہم نے اربن کروزر لی فورڈ ایکو سپورٹ مگنائٹ نیکسون بریزہ کو چھوڑ کے ہم کیوں اربن کروزر پہ ہی گئے تو ہم اب بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیوں اربن کروزری سب سے پہلے تو میں بات کروں گا میں بریزہ کا بولوں گا میں نے بریزہ کیوں نہیں لی جی ہاں one plus two reason ہے میرے باست سب سے main reason ہے سب سے پہلے اور main reason service سروس ہوں شروعہ اس service آپ جانتے ہیں جی 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 دوسرا reason ہے looks سب سے پہلے میں گاڑی میں یہی دیکھتا ہوں میں اپنی بات کروں looks دیکھتا ہوں جی ہوگئے دوسرا reason جی تیسرا reason warranty اچھا ایک سال کی ایک سال نا زیادہ مل رہی ہے مجھے وارنٹی اس میں دو سال کی اس میں تین سال کی مل رہی ہے اور شاید بریزہ میں فورٹی تھاؤزن کلومیٹرز کی وارنٹی اس میں ایک لاکھ شاید یہ تین ریزن ہے مین اچھا 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 بریزہ اوائیڈ کرتی تو پھر فورڈ ایکو سپورٹ کے لئے کیوں نہیں گئے آپ ہم تو فورڈ ایکو سپورٹ کے لئے بھی گئے تھے اچھا اچھا لیکن پتہ چلا کہ فورڈ ایکزٹ کر رہا ہے تو اسی لئے ٹھیک ٹھیک اور مگ نائٹ مگ نائٹ مگ نائٹ مگ نائٹ بھی چلا ہی میں نے لیکن ہنٹو ڈرائیو مجھے ویکل نہیں ہے وہاں ٹھیک اوکے اوکے ٹھیک ہے اور جو یہ نیکسون وینیو ان کے لئے نہیں گئے آپ دیکھنے نیکسون پہلی چیز اس کا بھی لک مجھے بلکل پسند نہیں ہے اچھا اچھا اور وینیو وینیو کی میں نے ٹیسٹر ہے لیکن ویسا فیل نہیں ہے چلے اپنی اپنی پسند ہے لیکن نیکسون بھی اچھی گاڑی ہے تو اچھی گاڑی ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے چلو سب سے پہلے میں لوگ کی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہاں وہ وینیو کا کیا تھا وہ ون لیٹر کا انجن بھی آتا ہے مشہد اس کا وینیو میں جی جی تربو تربو پیٹرولر مائلیج کی بھی دکتہ تھی ٹھیک ہے 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 � اسی کے جائسے فاغ لیمز ہیں اور یہ دونوں شاید پروجیکٹر ہیڈ لپس ہیں شاید دھائی بیم لو بیم دونوں پروجیکٹر ہے اس میں تو یہ سب چیزیں ان میں مجھے نہیں مجھے رہا تھا اسی لیے اچھا اچھا یہ آپ نے وہ پھر تھوڑا ریپ کر آیا ہوا اس پر اچھا چلی تو یہ میٹ فنیش میں ہے گرل اس کے میٹ فنیش میں ہے اور یہ آپ نے کروزر لکھا ہے اوپر سے ٹھیک ہے چلی یہ اپنی اپنی پسند ہے تو اس طرح دکھتی ہے اربان کروزر فرنٹ سے آپ کا وہ مین پرپس کیا تھا لینے کا یہ گاڑی مطلب آپ کیوں کس لیے چاہیے تھے آپ کو سٹیل ریونگ کے لیے کس لیے چاہیے تھے ہم نے ایک اور گاڑی بھی دیکھی تھی اچھا وہ تو بہت وہ تو بہت تگری گاڑی ہے لیکن دکھت کیا آرہی تھی ہم کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں اچھا چھا تو اس میں بوٹ سپیس کی پرابلی ہے ہاں اس میں تو بوٹ سپیس کم ہے بوٹ سپیس بہت کم ہے لیکن پور فل گاڑی ہے وہ بہت کم بہت کم بوٹ سپیس ہے ایسا کچھ بوٹ سپیس ہے تو ٹھیک ٹھاک بوٹ سپیس ہے اس میں تو آپ کا مین ہے ملک ٹرائیولنگ کا آپ کرتے ہو تو پھر ہوئی اچھا اچھا ٹھیک ہمارا ٹرائیولنگ کے ساتھ ہی جاتا ہے اسی لیے تو پھر آپ نے گئی لانگ ڈرائیو کیا آپ نے کرتے رہتے ہیں کہاں سے کہاں ساتھ مہینے ہو گئے گاڑی کو لیے ہوئے اچھا ہے ابھی گاڑی چلی ہے سکسٹین تھاؤزن سکسٹین تھاؤزن تو بہت چلاتے ہو گاڑی ٹھیک ہے پھر آپ کو پریکٹیکل لگی گاڑی پریکٹیکل لگی آپ کو لانگ روڈ کے حساب سے ٹھیک بس ایک چیز کی دکت ہے ایک چیز مجھے سکی بہت گھنگی لگی گاڑی بہت اچھی ہے کسی چیز سے یہ نہیں ہے شکایت میں یہ بس ایک چیز سے شکایت ہے وہ ہے اس کا انٹیریئر میں آپ کو جب آپ کو پھر جب اندر چلیں گے تو آپ بات کریں گے انٹیریئر کے بارے میں اندر چل کے لکھیں لیکن یہ جو آپ کے وہ انڈیکیٹر سائے سے فلوٹن انڈیکیٹر بہت اچھے لگتے ہیں چلو اچھی آپ کی پسند بھی چلو مجھے بھی پسند آئی ہے آپ کی پسند چلو سائیڈ پروفائل پر جاتے ہیں اچھا بھئی ایک کوششن پوچھنا میں بھول گیا آپ سے کون سا ویڈینٹ ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں انسٹال کر آئی تھی میڈ ویڈینٹ ہے اور میڈ سے ملتا بھی ہے تو میڈ ویڈینٹ میں ہمیں یہ فاغ لے اپنی ملتے ہیں ٹھیک یہ میں نے مارکٹ میں یہ کمپنی سے انسٹال کر آئے ٹھیک اور وہ آم رسلی ملتا ہے وہ انسٹال کر آئے کمپنی سے کمپنی پڑی دائی یہ دو چیزیں میں نے کمپنی سے انسٹال کر آئے اور آم آفٹر مارکٹ میں نے ایک تو الوائز ٹائر اور پیچھے کے ریف لکٹر ریف لکٹر چینج کر آئے تھے اپنی چیز لگائیں ٹھیک تو اس میں وہ دو سو پانچ دو سو پانچ اور سولا کی ٹائر ملتے ہیں ہاں کمپنی سے جو آتے ہیں وہ ہاں دو سو پانچ دو سو پانچ سولا ہاں سولا وہ ملتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں دو بار ٹائر چینج کر آئے ہیں دو بار کیوں دو بار اس سے پہلے اس میں دو سو پانچ دگائے تھے میں نے پہلے دو سو پانچ آئے تھے اس کے بعد دو سو پاندرہ دو سو پاندرہ سول آئی دو سو پاندرہ ساٹھ سولا ہاں تو پھر آف روڈنگ کرنے کے لئے ہم گئے تھے ایک جبہ تو وہاں ایک پرولم آ رہی تھی وہاں سے چڑھنے کے ٹائم ٹائر سکٹ کر رہے تھے اچھے مجھے لگا کہ ٹائر چینج کرانے چاہیے تو میں نے پھر ایٹر لگا دی آل ٹرین ٹائر ہے آل ٹرین ہے آل ٹرین ہے دیکھ سکتے ہیں آل ٹرین ہے اللہ بڑے تگری لگنے آلوئی اس سے پہلے اس میں دو سو پاندرہ ساٹھ سولا تھے ٹیک اب پیسند پیسند ٹھیک اللہ کہاں سے چینج کر آئے تھے آپ نے کتنے کے بڑے تھے کتنے کے بڑے تھے آپ کے علاوے بہت اچھے علاوے اور سستے ملے آپ کو بہت اچھے علاوے اور یہ اوپر کیا لگایا آپ نے خود بنایا آپ نے آجائی تو ہمارکٹ میں سے جو ملے پڑھے تھے undoubtedly اچھا یہ لائٹیں لگی ہیں ساهمنے اور کوور کیا جائے جالا نوکیلہ کے لئے اچھا مجھے ایک بات دے یہ جو آپ نے ٹائر نسٹرل کرائیں اس میں یہ مائلیج سے کچھ فرق پڑتا ہے یا روڈ نوائز یا پکا 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 پاuo میں ایوریج میں بہت فرق پڑتا ہے اور پکا 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 پراہ پڑتا ہے بہت نیویں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اوہیج میں بہت فرق پڑتا ہے جب میں نے اِس سے پہلے جو ٹائر لگایا تھے میں نے جو 205 والے ٹائر تھی ان میں ایک بار گیا تھا چندیگر سے اسرینگر آیا تھا میں نے 19-20 km کیا بائیلیج نکالی تھا اوہاااااااااا ہے پھر جب میں نے 215-260 والے ٹائر لگا دیا تب اس نے دیا تھا 17 اور 18 ٹھیک پھر یہ انسٹرل کرانے کے بعد اس نے مجھے دیا شاہد چلیے بھائی انٹیریر میں چلتے ہیں تو بھائی بتاؤ آپ مجھے اب کیا دکتہ رہی ہے آپ کو انٹیریر میں انٹیریر میں دکتہ کیا بتاؤں آپ کو کیا دکتہ رہی ہے یہ تو آپ خود ہی دیکھ سکتے تھوڑی انٹیریر پور کالٹی ہے بہت پور ہے لیکن بہت سے بہت زیادہ پور کالٹی ہے ہے یہ کہ چلیے کچھ کمپرومایز کے ہر کسی گاڑی میں اپنے ہوتے ہیں اس چیز کے لئے میں کبھی کبھی کنچوز ہو جاتا ہوں کہ میں کس کو کو سوٹا کو کو سوٹا کو سوٹا یا سوزو کی کو کو سوٹا نہیں مینی فکچر تو یہ مورتی سے ہی ہو کے آتی ہے بس ٹیوٹا تو اپنا لوگو بیچتی ہے اس کو لگا کے بیچتی ہے بس اس چیز سے مجھے بہت پریشانی ہے اچھا ٹھیک اور کمفورٹ سے کیسا کمفورٹ ہے ہائی وی پہ بہت بہت اچھے بس اسی ایک چیز سے پریشانی ہے بس اور آپ کو کوئی دکت نہیں ہے اچھا اگر آپ انہیں لانگ روٹ پہ جاتے ہو وہ کیمرا ویمرا کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو سکرین لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو فیوچر میں لگانے کا کوئی سوچ ہے آپ نے وہ آگے دیکھیں گے اس سے پہلے مجھے لگتا ہے مجھے اس میں یہ چیز لگانے پڑے گی پسیٹ کور وغیرہ اچھا پیچھے کیسے کمفورٹ ہے یہ ٹھیک ہے پیچھے اگر بیٹھ لیں ہاں تین بندے تو آرام سے آ جاتے ہیں اور بوٹ سپیس بھی بہت ہے ہے اور ہیڈ ریسٹ بھی ہے ٹھیک ہے نہیں ہے یہ تھائی سپورٹ کیسا ہے پیچھے تھائی سپورٹ فلال تو اچھا ہے لیکن نوال سیٹ کور لگانے کے بعد پکٹ فٹنگ بھی کراؤں گا اچھے سے پھر ہاں پھر زیادہ پتہ چلے گا ہے ٹھیک مطبع آپ گاڑی سے سٹسفائی ہو کر رہے ہیں ہاں آچھا ٹھیک آپ کو کبھی انڈر پاور نہیں لگی گاڑی کبھی اور ایسی کا کیسا ہے ایسی چلتا رہتا ہے ہیلز میں بھی چلتا ہوں تو تب بھی ایسی آن ہوتا ہے کولنگ کیسی ہے ایسی کی کولنگ کیسی ہے اور انجن پر اتنا دبا بھی نہیں پڑتا ہے میں نے اسے ہمارے پاس ایک اور گاڑی بھی ہیں ہونڈا ڈبلو آر بھی تو ہلز پہ جب جاتے ہم ڈرائی بھرتا ہوں تو تب ایسی جب آن کرتا ہوں تو انڈر پاور ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ایسا کوئی سین ہے نہیں وہ ڈیزل گاڑی ہے شاید ہاں ڈیزل ہے لیکن وہ تو بہت باغنے میں بہت باغتی بہت ہے ایسی ہائی ویس پہ بہت باغتی ہیں مجھے نہیں لگتا یہ ابھی میں نے ٹرائی نہیں کیا لیکن شاید فیوچر میں ٹرائی کروں گا اس کی اور اس کے ڈرائی ریس کراؤں گا میں کبھی میں ٹرائیولنگ زیادہ کرتا ہوں کس قسم کی ٹرائیولنگا پسند کرتے ہو تو میں ایسی آہ آف روڈنگ کا فلال میں نے کچھ نہیں کیا لیکن آ کے آف روڈنگ کی ہم ویڈیوز بنانے والے ہیں فلال میں ایسی ہائی ویس پہ ھائی ویس پہ اگلہ ٹرپ کیا سوچ رہا ہونے 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 ہیں اگلہ ٹرپ لہاکہ ہونے ٹرپ لہا ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے تو گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آیا یار یہ دونوں بھائی ہے ایک دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ میں جو ابھی یہ ویڈیو بنا رہے تھے میں کوششنز تبھی ان سے پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اسی کی پسند بھی تھی یہ گاڑی تو میں کوششن پوچھ رہا تھا یہ جواب دے رہا تھا ورنہ وہ مجھے بھی پتا ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ تھا کچھ ہماری وہ اربن کروزر کے بارے میں تو انشاءاللہ جو ہماری ٹرپ ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے یا تو لداک یا گریز تو پھر تب آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ہم فیلال آج کے لیے اتنا ہی گوڑ بائی